اسلام علیکم ناظرین گوڈ بارننگ سیف شریع کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان طاہرہ علی اور میں ہوں آجل حسنات آجل کیسے مزاجیں دیا آپ کے؟ الحمدللہ طاہرہ آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ شکر کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے نا کچھ وہ گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے بلکہ میرا خیال ہے آ چکی ہے اب تو بلکل ایسے گئی ہے تو اسے تھوڑا سے لوگ نزل زکام خانسی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گی کہ آپ لوگ آئسکریم آج کر نہ کھائیں کچھ اس طرح کی چیزیں تھنڈی کر رہا ہم یہ فوری طور پر تھنڈا پانی نہ پیئیں موسم چینج ہو رہا ہے تو لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اپنا خیال بھی رکھنا ہے آپ نے بلکل تاہرہ میں آج جتنی ہمارے معاشرے میں پولارائزیشن ہے تو اس کی اسی حوالے سے میں رات پڑھ رہا تھا کہیں پہ تو مجھے شیخ سادی کا کول جو ہے وہ میرے سامنے سے گزرا تو میں نے کہا کہ میں ضرور آج اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا کول کچھ اس طرح سے ہے کہ تلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے بلکل یہ دیکھیں یہ لائن آج کل کی یہ سیچویشن پر کتنا فٹ اتر دیا ہے ہمارے یانگ سٹرز میں بڑی اچھی پولی اتر تھی بلکل ایسی ہے دیکھیں معاشرے میں ہر طرح کا انسان رہتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے اپنا نظریہ ہے بلکل ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے اور اپنی نظریہ اور اپنی سوچ کے مطابق آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں یہ آپ کا بنیادی حق ہے یہاں تک بلکل ٹھیک ہے لیکن بگاڑ کہاں تک کہاں سے پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنی رائے کو دوسروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تاہرہ یہ جو انصر ہے نا یہ جو انصر داشت آپ میں بہت کم ہوتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی کا اوپنینن ٹھیک ہے آپ ہی کی رائے ٹھیک ہے لیکن دوسرے کی رائے کو ایکسپٹ کرنا اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بسیکلی یہی اخلاق ہے بلکل اسی طرح اگر ہم بات کریں میاں بیوی کی تو دونوں چونکہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں تو دونوں کو جو ہے بیلنسنگ لے کر چلنا چاہیے جہاں پر مرد کو اگر شوہر کو فیل ہو کہ تھوڑا سا وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے جو جو وائف ہے اگر وہ تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کر جائے تو اسی طرح سے رشتہ چلتا ہے بہت ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں پینک ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ بات اپنے سرکل میں بھی آپ آج نوٹ کریں گے کہ جب دونوں ہی پینک ہو جاتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں اگر ایک آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پینک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے وہ وقت گزر جائے گا وہ غصے کا غبار جب نکل جائے گا تو آپ بہتر طریقے سے اپنی بات اس کو بتا سکتے ہیں اور وہ بات انٹرسٹینڈ بھی کریں گے یا کریں گی میل فیمل دونوں سائیڈوں پر ملزل کے آپ کو چلنا ہے سبر کے ساتھ اور اپنی اخترافات پر بیسکلی اخترافات پر آپ کو سبر کرنا ہے تاکہ وہ معاملات سوٹ ڈاؤن ہو جائے مسئلہ خراب نہ ہو جائے کہیں وہ اس نہج پر نہ آ جائے کہ وہاں سے واپسی کا راستہ آپ کو نہ مل رہا ہو تو یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کل اکثر ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی جیسے آج نے بڑی شیبات کی کہ یوز میں یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے تو آپ سبر کرنا سیکھیں تاکہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے آپ پورے کرسکیں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں اب چلیں گے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبرات سے اور آجل پہلی خبر ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کچھ موسم کے حوالے سے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں نمونیا نمونیا کے جو ہے وہ کیسز آجل رکھنے کا نام نہیں لے رہے اور اس سے جو بچوں کی امواد ہو رہی ہیں ہم 24 گھنٹے میں گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی دو امواد اس سے دیکھنے کو ملی ہیں اور کئی لوگ ابھی تک بیمار ہیں اس سے اور ایسی چیز ہے کہ جسے پچھلے کافی ٹائمز ہے جب سے یہ موسم چل رہا ہے پچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمونیا کے کیسز ختم ہی نہیں ہو رہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب تک ہو گیا ہو گا یہ معاملہ سورٹ ڈاؤن لیکن نہیں ڈیلی بیسز پر آپ نیوز دیکھتے ہیں آپ فگرز دیکھتے ہیں تو ڈیلی بیسز پر بچوں کی امواد ہو رہی ہیں جو کہ بڑی ایک انفارشنیٹ چیز ہے اور بڑا ہے آپ کو دل آپ کا دکھتا ہے خوف آتا ہے آپ کو ان ساری چیزوں سے اچھا نمونیا کے ساتھ اور بھی کچھ ہمواد ہیں جو سر پکڑیں گے جن میں ڈینگی ہے خسرا ہے حیزہ ہے یہ موسم کچھ اس طرح کا چل رہا ہے بارش کے بعد بھی تو یہ ہمواد بھی پھوٹنا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی اس قسم کا سیمٹم فیل ہو رہا ہے آپ کے گھر میں کسی بھی فرد کو تو فوری طور پر آپ نے اس میں ڈیلی نہیں کرنا آپ نے فوری طور پر متعلقہ جو بھی آپ کا ہسپیٹل ہے قریبی وہاں چلے جائیں اور اس حوالے سے ہسپیٹل میں الارٹ جاری ہو گئے اور گھریلو ٹوٹکوں سے خدارہ تھوڑا سا پرہیز کریں کیونکہ اس طرح کی سیچویشن میں گھریلو ٹوٹ کے کام نہیں آتے ہیں مزید بگاڑ کا باعث بنتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں جس طرح ڈاکٹر ریکمنٹ کرتا ہے اس طریقے سے ٹوٹمنٹ کروائیں اور یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ بچوں کو خاص کر اس وقت ضرورت ہے ان کی حفاظت کریں ان کے لئے پریکوشنلی جو میئرز ہیں ان کو لازمی پلیز اپنائیں اور ٹوٹکوں سے پرہیز کیا کریں ہاں وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی موڑی سیچویشن تو حل ہو جاتی ہے کہ آدمی کو کہوا بھی لیا کچھ اس طرح کام کر لیا لیکن جب اس قسم کے آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ آپ کا گمبیر ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا کہ آج میں یہ کر لوں تو کل چلا جاؤں گا یہ پرسن چلے جاؤں گا بچوں کے معاملے میں آپ نے بلکل ڈیلے نہیں کرنا آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اگلی نیوز ہے آجل آپ کے پاس اچھا طہرہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دیر قبل ایک افسوسناک واقعہ جو ہے لاہور میں اچھرا کی مارکٹ میں ہوا تھا اسی حوالے سے میرے پاس نیوز ہے جی آئی جی پنجاب سے وہ جو اچھرا کے ہیروز ہیں پولیس کی جو ٹیم ہیں تمام ٹیم نے ملاقات کیا آئی جی پنجاب نے ان کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا ہے جو وفت تھا اس میں شامل تھے جی ایس ڈی پیو گلبرگ ایس پی شہر بانو نکوی ارتضا کومیل اور ایس ای چوز تمام اور ڈالفن ٹیم اور جو پولیس کی ٹیم تھی تمام ٹیم نے آئی جی پنجاب سے ملاقات کیا آئی جی پنجاب نے نہ صرف ان کو اپریشیٹ کیا بلکہ ان کو ایوارڈ کا بھی اعلان کیا ہے اور ان کا جو نام ہیں ان کے پوری ٹیم کے طہرہ وہ سی پی او وال پر جو ہے وہ آویزان کیے جائیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے اپریسییشن بہت ضروری ہے یہاں پہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ آئی جی پنجاب کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اپنے سب آڈین ایڈ یا اپنے جن کی ٹیم ہیں ان کو اپریشیٹ بہت کرتے ہیں اور اپریسییشن جو ہے بہت ضروری ہوتی آجل میں بھی خود فیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہو یا آپ سے کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو ڈانٹ اپر تو اکثر ہو جاتی ہے اور ہم اقصد آپ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی آفس میں ہیں یا کسی بھی گھر میں بھی ہیں اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈانٹ دیا جاتا ہے لیکن گلا تب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام اچھا کیا تھا آپ نے ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا تو اپریسییشن ملنا بہت ضروری ہے جس کے بعد آپ میں ایک مزید جذبہ آ جاتا ہے کہ میں کچھ اور اچھا کروں تو آجل صاحب کا یہ شیوار آیا ہے کہ ہمیشہ سے وہ اپنی ٹیم کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اپریسییشن دیتے ہیں جس سے وہ ان میں ایک ایسی ایلیمنٹ آدھاتا ہے آپ کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ آپ اچھا کر رہے ہو تو آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ اپنے پلیٹ فارم پہ اپریسیشن بھی مل رہی ہے تو اگلی خبر یہ ہے جی سیف سیٹی کے حوالے سے کہ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی جو کرائیم سٹوپر سروس ہے اس حوالے سے میں بتاتی چلوں کچھ لوگوں کو جنہوں نے ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جن کو نہیں پتا کہ ایک کرائیم سٹوپر سروس کیا ہے اس کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ یہ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی نے ایک نئی سروس کو مطارف کروایا ہے جس پہ آپ خفیہ طور پر یعنی آپ کا نام یعنی آپ کی انفرمیشن سیغہ راز میں رہے گی اور آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں کوئی بھی خفیہ اطلاع دے سکتے ہیں کس قسم کی اطلاع ایک تو یہ چیز ہے یہاں پہ کلیر کرنا چاہوں گی کہ کوئی امرجنسی کے صورت میں آپ نے ون فائف پہ ہی اطلاع دینی ہے لیکن اگر آپ کوئی بتانا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی منشیات فروشی ہو رہی ہے کوئی جوئے کے اڈے ہیں کسی جگہ پہ پانی بجلی چوری ہو رہی ہے کوئی جالی مسنوات بن رہی ہے اس قسم کی انفرمیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن اقصر لوگ گھبراتے تھے ایڈنٹیٹی شو ہو جاتی تھی اس میں آپ ایڈنٹیٹی شو نہیں ہوگی آپ فیل فری آپ کریں اور اس میں جی گزشتہ ماہ میں کرائم سٹوپر سرویس پہ پچاس سے زائد شہریوں نے مختلف جرائم کے حوالے سے ہمیں اطلاع دی جس میں منشیات فروشی جوئے کے اڈے چلانے والے ناجائز اسلہ جالی مسنوات اشتہاری ملزمان بجلی، گیس، پانی چوری کے حوالے سے ہمیں انفرمیشن دی گئی اچھا ہم اس سرویس کی بات کریں تو یہ نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں اور یہ نمبر کیا ہے 033 safe city یعنی 03372332489 میں دوبارہ سے نمبر ریپیٹ کرتی چلوں 033 safe city یعنی 03372332489 اس نمبر پہ آپ کال کریں گے آپ کی مکمل طور پہ یعنی 100 فیصد یہ حقیقی بات ہے کہ آپ کا نمبر کسی طرح سے بھی ہمارا ہمیں شو نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو ایسے لگے گا ہمیں ایسے لگے گا جیسے کسی بھی ایسے unknown person نے کال کی یہ نمبر ہمارے پاس نہیں آئے گا آپ تمہیں نام ہی بتائیں آپ جس انفرمیشن دیں پھر آپ تصویری ویڈیو شواہد بھی ہمیں بجوا سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور یہ شواہد کہاں بجوا سکتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.psca.gop.pk www.psca.gop.pk اس ویب سائٹ پہ آپ ہمیں تصویر کی فارم میں یا ویڈیو کی فارم میں آپ کے بس کوئی ایوڈنس ہے جس حوالے سے آپ انفرمیشن دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ اٹیچ کر کے ہمیں بجوا سکتے ہیں اور پھر میں یہ بعد ریپیٹ کروں گی کہ آپ کی شناخت کو سیغہ راز میں رکھا جائے گا اور اس پہ بالکل کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ اگر خوف زدہ ہوں کہ میں بتانا نہیں چاہتا اکسا ہوتا ہے آجل ہم دیکھنا ہے کہ محلے داری کا معاملہ ہے میں نے اپنے نیبر میں کسی جیس کی اطلاع دے دی ہے کہ پتنگ بازی ہو رہی ہے ایسا کوئی پر معاملہ ہو رہا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن ہمارے پاس سیکرٹ رہے گی پلس یہ ہے کہ امرجنسی کی صورت میں آپ نے صرف امرجنسی کی صورت میں نہیں ہے صرف خوفیہ انفرمیشن دینے کے لیے آجل اگلی کیا نیوز آپ شیئر کریں گے اچھتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم ہر روز Safe Cities Authority کی 24 گھنٹے کی جو کارکرگی ریپورٹ وہ بھی ناظرین سے شیئر کرتے ہیں اسی حوالے سے میرے پاس خبر ہے جی ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹے میں پکار 1 5 کے اوپر پنجاب بھر سے ٹوٹل کالز پچھپن ہزار 780 کالز محصول ہوئی ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے کہ امرجنسی کال ہے 1 5 نمبر یہاں پہ صرف اسی وقت استعمال کیجئے اس نمبر کو جب آپ کو کوئی امرجنسی ہو اس کے اوپر بلا وجہ اور غیر ضروری غیر متعلقہ کالز پلیز گریز کیجئے یہ بہت ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کالز غیر ضروری اور غیر متعلقہ محصول ہوتی ہیں اور بچے خاص کر کے وہ کالز کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر روز روپیٹ کرتے ہیں میسج کے پلیز بچوں کو آویر کریں اس حوالے سے کہ اس نمبر کا غیر ضروری استعمال نہ کریں یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے تمام پیرنٹس کو اپنی کہ ان کو بتائیں کہ یہ ہماری جو ہے امرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے اور اس کو ہم نے کس وقت استعمال کرنا ہے اچھا جی نیکسٹ ہے آپ کو بتا ہے Safe Cities Authority میں کیمراؤں کی مدد سے جو ہے پورے لاہور کو منیٹر کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی اگر انسیڈنٹ ہو رہا ہے کوئی روبری ہو رہی ہے کوئی سنیچنگ ہو رہی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کسی بھی قسم کی کوئی واردات کوئی بھی ایسا ایشو ہو رہی ہے ہمارے جو Safe Cities کے آفیس آفیسر ہیں 24 گھنٹے 24 گھنٹے کیمراؤں کی تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 365 مشکوک سرگرمیوں کے observation دی گئی ہے ہمارے Safe City آفیسران کی مدد سے اس کے بعد ہے ویکل فاؤنڈ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تاہیرا کو کوئی پتا ہے کہ یہ lost and found ہمارا سنٹر ہے آپ کی گھر کوئی پیارہ بچھڑ گیا آپ سے آپ کوئی old age کوئی بچہ کوئی document کوئی گاڑی جانور آپ کا کوئی اگر آپ کا گھم ہو گیا تو آپ ہمارا ون فائب پہ ڈائل کر کے بتائیں اور وہاں پہ نوٹ کروائیں ہمارا department ہے lost and found جو اس کے اوپر working کرتا ہے جس نے میں دیکھ رہا ہوں تاہیرا کہ 5000 سے زائد جو بچوں کو old age لوگوں کو اپنے parent سے ملوائیا تو میں اس department پہ بہت تعریف کرتا ہوں اور اس کو appreciate بھی ہم لوگ جذبات کا کوئی نیمل بدل ہم لوگ اور میرے خیال ہے کہ ہم ان کو اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کی خوشی کو ظاہر ہے جس کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے اور وہ دوبارہ اس سے مل گیا اور یہاں چونکہ loss and found department کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نمبر بھی آپ کو بتاتے چلیں جی ایک تو ون فائب پہ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں اس حوالے سے پلس ہمارا ایک ویٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ تصفیری فارم میں ہمیں ایویڈنس سینڈ کر سکتے ہیں یعنی پکچر سینڈ کر سکتے ہیں اپنے پیارے کی جو کھو گیا ہے یا کہیں آپ کو بچہ ملا ہے اس حوالے سے بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں اطلاع دیں وہ نمبر ہے 0316777 4167 اچھا جی آگے آجل کیا بتا رہے ہیں اچھا تیارہ آپ کو بتا ہے ایک اور جو وومن سیفٹی ایپ بہت امپورٹنٹ آپ کو بتا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں پولیس اسسٹنس پروائیڈ کی گئے سیون خواتین کو جنہوں نے ہم سے وومن سیفٹی ایپ کے ثرور رابطہ کیا ہم نے ان کو جو ہے وہ پروائیڈ کی ہیلپ پروائیڈ کی ہے اور یہ یہاں پر ایک میسیج میرے ضرور دینا چاہوں گا ناظرین کو کہ دیکھیں وومن سیفٹی ایپ very important آج کل آپ اپنی بہن ماں اپنی فرنڈس سرکل میں اس کو میسیج کو پھیلائیں کہ انسٹال کروائیں موبائل میں کیونکہ آپ کو اس کا بنیادی فیچر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی آپ موجود ہیں خواتین کو مہمی طور پر نہیں پتا ہوتا کہ ان کی لوکیشن کیا ہے آپ جسٹ ہمیں ہائی کا میسیج کریں ہیلو کا میسیج کریں تو آپ جب میسیج کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی لوکیشن آ جاتی ہے اور ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم متعلقہ جو پرسن ہے جو متاثرہ پرسن ہے وہاں تک اپنی جو پولیس کی ہیلپ اس کو بروقت پہنچا سکیں اور یہ سروس بھی 24x7 ہے 24x7 ہمارے آفیسز یہاں موجود ہیں فیمیلز موجود ہیں آپ فوری طور پر میسیج کریں گے آپ کو فوراں ہی ایمرجنسی ایمرجنسی میں ہم بیک اپ میں رکھتے ہیں ہمیں ڈیٹا بیس میں آگے رکھتے ہیں بلکل ڈیٹا بیس میں رکھتے ہیں اور جب وہ جو ریکوائیڈ پرسن ہے وہ جو وانٹیڈ کریمنل ہے وہ کسی پلیس سے گزرت ہے تو ہمارے پاس الیرٹ جاری ہو جاتا ہے تو گزرتتا ہے 24 گھنٹوں میں پانچ الیرٹ ہمارے کیمرہ میں جاری کیے ہیں اور ہم نے اس پر کاروائی کی ہے اور اس کو پرسیٹ کیا ہے بلکل تو یہ تھی ہماری کچھ سٹیٹس اس لیے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو پتا چلتا رہے کہ کس طرح سے اداریں ہیں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان اداروں کے بدولت ہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا ریوائیول ہوا کرکٹ واپس آئی اور انٹرنیشنل پلیئرز یہاں پہ آئے اور ہمارا ملک الحمدللہ ایک ایسا سیف ملک ہے جہاں آپ فریلی آپ آپ کے گھر کی بچیاں آپ خود بھی ازادی سے موف کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ دہشتگردی والے معاملات بہت حد تک کم ہو چکے ہوئے ہیں اگری خبر ہے جی غیر ملکیوں کی مونیٹرنگ کے حوالے سے کیونکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاہ یہاں پہ آتے ہیں فورنرز یہاں پہ آتے ہیں ان کے حوالے سے جدید رٹی وی ایس یہ ایک سسٹم مطارف کروایا گیا ہے ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے کیونکہ ہمیشہ سے پنجاب پولیس یہ اس حوالے سے ایفرٹس کرتی رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر سے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ خود کو سیف محسوس کریں اور خدا نہ خاصتہ کوئی بھی ایسی آفت یا کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے جس کی ودا سے ہمارے ملک کا برا ایمیج کسی دوسرے دوسرے لوگوں کے سامنے جائے تو اس حوالے سے جدید رٹی وی ایس سسٹم مطارف کروایا گیا ہے آج جل یہ ان کی گاڑیوں کے ساتھ بھی اٹیش کیا جائے گا پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ جو بھی فورڈنر موف جہاں پہ کر رہے ہوگی جو بھی بی بی آئی پی مومنٹ جیسے موف کر رہے ہوگی اس ان کے ساتھ یہ سسٹم ایک انسٹال کیا جائے گا یعنی کہ جیسے سے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی kit ہے یا کوئی اس طرح کی ڈیوائس ہے وہ لگا دی جائے گی ایک تو لوکیشن ان کی پتہ چلتی رہے گی بلکل کیا فیول کنزپشن ایچ اور ایوریسنگ ان کی پتہ چلتی رہے گی وہاں پہ جو پیچھے کیمرا روم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو منیٹر کر رہے بیسی کلی 24x7 یعنی کہ جیسے سے وہ موف کریں گے جہاں جہاں وہ جائیں گے ان کی complete منیٹرنگ یہاں پہ ہوتی رہے گی اس موقع پر دی ای جی ایس پی منتظر مہدی نے یہ ہمیں بتایا اور یہ بھی کہا کہ جب بھی آفیس ڈیوٹی پہ جائیں گے وہ فوری توہ پہ ویٹس ایپ کے ثروں اپنا بتائیں گے لوکیشن بھی بتائیں گے تو یہ لوکیشن کے ثروں بہت اچھی ایسی چیز ہے کہ ایک تو سیف سری کے کیمرہ موجود ہیں جو ہر چیز کو observe کر رہے ہیں پلاس یہ کہ ان کی لوکیشن لائیو بھی آتی رہے گی اس سسٹم کے بدولت تو ہماری پوری ایفرٹ یہی ہے کہ ہم ان کو ایسا محول پروائیڈ کریں کہ کوئی بھی ایسی آفت یا کوئی بھی ایسا مسئلہ انسیڈنٹ پیش نہ آئے آج یہ لگی کیا خبر آپ کیا خبر آمد آمد ہے اسی حوالے سے خبر ہے میرے پاس وفاقی حکومت نے رمضان مبارک میں 7.5 عرب کی خاصوصی سبسٹی کا اعلان کیا کر دیا ہے وفاقی حکومت کیا گیا یہ آج سے شروع کر دیا گیا یہ utility store پہ آپ کم قیمت میں گھریلو اشیاں ہیں ان کی خریداری کر سکتے ہیں اور یہ چاند رات تک جاری رہے گا انیس خورو نوش ہماری ہیں جن کے اوپر آٹا دالیں چاول گھی بیسک ہماری چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر سبسٹی کا اعلان کیا گیا ہے تو آپ utility stores پہ جائیے اور بازار کے مقابلے میں کم قیمت میں اپنی جو گھریلو اشیاں اچھا خاص فرق ہے فی کلو کے پیچھے دالوں میں 25 25 روپے کسی جگہ پر 20 روپے 30 روپے تو فی خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ سب سے پکوڑے اور افتاری کے اس سارے معاملات میں تو آپ اس سے ضرور فائدہ ہو اچھا ایک بات میں اگر آپ کو یہ چیزیں پر 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 شکایت بھی کسکتے نوڈ کلی 05590 08 00 اگر آپ کو چیزیں پر پر بلکل اچھا جی اب ہم جیسے بات کر رہے تھے میچ پی ایس 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 بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے ایس 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 بارش ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی کہنا غلطی ہوگا نا کہ بارش ہو گئی اور پنڈی میں جو میچ پشاور کے ساتھ اور وہ ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گیا اچھا اس پہ ایک ویڈیو بڑی بائل ہوئی ایس 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 آپ کو لاہور کلندر کیوں بسند ہے why not کراچی کنگز نہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس ایس ایس جو میں جیس ایس پنجاب کی ملتان بھی اپنا چینج کر لیا میں یوٹن لے لیا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ملتان کو کرنا میری فیورٹ ٹیم ہوگی اور آپ کی ٹیم کون سی ہے تاہیرہ میری بی لاہور کلندر کیونکہ آپ نے بتایا جس ایس ہی بیس بلکل لیکن پاکستان پی اچھی بات ملنے کی خوشی پہ ویڈیو بڈی ویڈیو فخر زمان کی اس میں یہ تھا کہ فخر نے سکندر رضا سکندر رضا ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں کس چیز خوشی جس لئے سوپ پی رہے ہیں تو وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ میں اس لئے سوپ پی رہا ہوں کہ ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا تو وہ خیر کرکیٹرز اس کو انجوائے کرتے ہیں باقی کرکٹ ہے کھیل ہے اس میں ہاتھ جیتوں چلتی رہتی آخر میں جیتنا تو ایک ہی ٹیم کو ہوتا ہے تو آپ لوگ دل برداشت نہیں ہونا اور جس مرضی ٹیم کو سپورٹ کرے جو جیت رہی اس کو سپورٹ کرلے اگلی کیا خبر آج آپ کے پاس ہم روز شو میں ڈسکس کرتے ہیں اسرائیلی بمباری جو سی ہے گزرچتہ چوبیس گھنٹوں میں بچوں سمیت مزید بانوے شہادتیں جو درج ہوئی ہیں اور سیکنڈ بات چیئے ہماری سینٹ سینٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر کافی ایسی ایسی بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور اس کو بند ہونا چاہیے نا تاہیرہ کافی دیر ایسی 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 چل رہی دن با دن ہم دیکھتے بچوں کی شارتیں ہو رہی ہیں خواتین کی شارتیں ہو رہی ہیں اور تاہیرہ آپ کو پتا ہے کہ جو کیمپ تھے جہاں پہ کیمپ تھے وہ لوگ پناہ گزین تھے ان کو نشانہ بنائے گیا ان کو نشانہ بنانا تو جنگی کامانین کے عالمی کامانین ان کی خلاف بردی ہے لوگ کھانے کو نہیں مل رہا تو یہ ساری چیزیں ان پہ ایکشن ضرور لینا شہیے اور اب وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اس کے بعد چلیں گے بڑے ہی انٹرسٹن سیگمنٹ کی طرف آپ نے رہنے ہمارے ساتھ مدھگی ہو ادھوری سی لگتی ہے ہر فیل میں ٹکنالوجی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور دن مر دن کوئی نئی ٹکنالوجی آرہی یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہم بات کریں کہ آج جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ کے بارے میں انسانوں کو بھی مگر یہ کہیں کہ انسانوں کو بھی ریپلیس کر دیا تو غلط نہیں ہو گا کافی حد تک ہمارے سوڈنٹس ان پر ریلائے کرنے لگ گئے ہیں کیا ہے جی ٹکنالوجی بینہ کسی تاخیر کے اور جو آپ لوگ دماغ میں کوئسسن ہیں کہ اے آئی کیا ہے یہ ٹکنالوجی وہ سر سے آج جانتے ہیں سر سب سے پہلے آپ شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کو بیلکم کہتے ہیں پروگرام میں سر بیسکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس 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 کو کیا ہم مشین کے اندر اپلی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آج سے ستر اسی سال پہلے یہ فیل سٹارٹ ہوئی تھی اور اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موللز بناتے گئے لیکن اس وقت کے کمپیوٹرز اتنے پاورفل نہیں تھے کہ اس کو فول سکیل پہ لے سکتے ہیں پچھلے سالوں کے اندر ہمارے پاس کمپیوٹرز کی پاور اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب انسانی انٹیلیجنس کے قریب آنا شروع ہو گئے اور اتنے اچھے ہمیں آنس دینا شروع ہو گئے جو کہ ہم نورمالی human being کے ساتھ expect کر رہے ہم اکسر دیکھا کہ اس طرح کی لیٹس ٹول آگئے ہیں کہ اگر کو کوئی بھی بات پوچھ نہیں تو کسی دوسرے پرسن سے کنسر کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ جس کو ٹوز کو استعمال کریں آپ کو ہر قسم کے خیلیل مل جاتا ہے آپ مجھے بتائی کہ کن کیا کے پروژیک ایسے ہیں جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنز اور ماشین لرنی کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ تکنولوجی کس طرح سے ان تمام پروژیک کو ہلپ پروائید کر رہی ہے جی جہاز سے تین دومین میں کام ہو رہے ایک ٹریفک کی ڈومین میں کام ہو رہا ہے جس میں ٹریفک کے بہاؤ کو سلسل کے لیے جتنے بی سٹیپ لیے جا سکتے ہیں جیسے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ ایچ الانس ایشو کیے جاتے تھے ٹریفک وائلیشن کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا رہا ہے سکتے اسی طرح crime کے اوپر وانٹیڈ کریمینل ان کو شہر کے اندر ڈھونڈ سیف سیف سیٹی کیمرہ کے اندر تو اس کے اوپر کر سکتے ہوں اور ایک اور انیشییٹیو جو سیف سیف سیٹی نیلی ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کا کہ آپ کو پتا ہے کہ لہور اور بڑے شہر ان میں پولیشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں بلکل ایسے ایسے ایڈنٹیفائی کرنا جن کی وجہ سے پولیشن ہوتی ہے اور ان کو منیٹر کرنا اور ان کے اوپر ٹرگر کرنا یہ ہمارا مقصد ہے ایسی مطلب سیف دیکھا 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 ساری فیلڈ کو کہیں ایچ الانس جو traffic violation کے اوپر ریکس جمپنگ ہو گئی یا speed violation کے اوپر ایچ الانس generate ہوتے تھے کچھ violations کے اوپر ہوتے تھے اب اس کو system کو expand کیا جا رہا ہے کہ تمام violations کے جو ہیں چلانز جو آدھار اچھے سار مجھے بتائیے گا کہ کانون نافذ کرنے والے جو آدھار ہیں law enforcement agencies ہیں اس میں کس طرح سے role play کر سکتی ہے اور کیا AI کا مستقبل دیکھتے ہے ان آدھاروں کو جو use کریں گے technology بلکل اس کے اندر جیسے انہا بتایا تھا کہ wanted criminals ان کا record maintain کر ان کو پورے ملک اندر ٹریک سکتے اسی طرح stolen vehicles ان کی tracking کیا سکتی ہے mob کو detection کی جاتی ہے mob behavior کی modeling کر سکتی ہیں اسی طرح online India کے اوپر hate speech and threatening behavior harassment ومن harassment کے اوپر کام اس کے اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے یہ دیکھا تھا ہم کیورڈ لگا کے سرچ رہے ہوتے سوشل میڈیا کو analyze کرنے کے بعد جہاں جہاں پہ hate speech یا offensive words use ہوتے سارے automatically detect کر کے اور ان کی alerts generate ہونا شروع سر حال ہی میں Safe City کے البرونی research center کا کیام وجود میں آیا ہے یہ research center کا مقصد کیا ہے ریسر center بھی یہ ہے کہ police کے اندر وہ artificial intelligence based research کو لے کے آیا جائے اور artificial intelligence based جتنے بھی solutions ہیں ان کی training کروائی جائے پولیس کے اندر بھی اس میں ہم یہی ٹیفک انوائرمنٹ crime ان چیزوں کے پیدا کی چاہے اچھے یہ ایک domain بہت بڑی ہے ساری فیلڈ میں اس کا کام ہو رہے ہے تو اس domain میں رہتے ہو ایسا حیران کن کام مثالی کام شیئر کرنا چاہیے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ کام بہترین کام ہو ہے AI کے آنے کے بعد دو تین کام ہیں کچھ عرصہ پہلے ویڈیو اور image generation کا کام ہوا تھا جس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ fake videos بھی generate ہو گئی تھی اور ان کی detection پہ بھی کام ہوا تھا یہ ایک revolutionary کام تھا second آپ نے دیکھ لیا ہے chad gpt کا کام ہے جس میں آپ اس agent سے جو بھی question کر لیں وہ ہر question کا کچھ آپ کو answer دے دی دی اور 90% of the cases میں answer صحیح ہوتا ہے اور تیسری چیز جو ہے جس کو میں revolutionary سمجھتا ہوں وہ autonomous cars ہیں جیسے Tesla کی مثال ہے جس کے اندر آپ کو driver نہیں چاہیے ہوتا آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی آن لائن بزنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کس طرح سے اپنا لوحہ منوار رہی ہے آن لائن بزنس کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جو ہے وہ بزنس کو سکیل اپ کرنے کے اندر ان کی آؤٹریچ پوری دنیا میں بڑھانے کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے مطالق اور سوفیئر ہوسیس کا کام ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے مطالق پہلے جو کام دس لوگ کیا کرتے تھے اب وہ دو لوگ کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کے بعد تو جو انڈس پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سریعے سر ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں ریبورٹ ہیں آنے والے وقتوں میں انسان کو ریپلیس کر دیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا پوسیبل ہے کیا مشین انسان کا متبابل ہو سکتی بہتر ہوگی اسی طرح رو بوٹس آنے سے بھی لوگوں کی جو ورکنگ کنیشن سے وہ اور زیادہ ہو جائیں گی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئلے کی کانوں میں لوگ مزدور جاتے ہیں سارا سیزنگی وہ وہاں پر گزار جاتے ہیں دمی کے مریض ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر پیچھے لے آئے اور رو بوٹس کو آگے بھیجتے ہیں جہاں پہنے کو نقصان پہن سکتے ہیں ایسا ہوں گا آنے وقتوں میں ہمیں ہر کام کرتے رو بوٹس نظر آرہے ہوں گے لیکن جتنا جلدی ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں جلدی نہیں ہوگا کافی ٹائم لگ جائے گ سکتے ہیں شکریہ آپ کے سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ آپ کو کہیں سے مل گیا کسی teacher نے دے دیا آپ کو پریشان ہو لی کہ جی بیٹی آپ لکھا آپ کو آنسر فوری طور پہ مل گئے بلکل ایک سکتے ہیں تو آپ technology کا استعمال ضرور کریں لیکن آپ خود کی knowledge کو بھی آپ improve کریں آپ کے پاس knowledge ہونا بہت ضروری ہے technology اپنا role play بہت ضروری ہے اسی بات پہ لیتے ہیں چھوٹی سی break stay with us welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی good morning safe city اور اب وقت ہوا جاتا ہے بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دلچسپ عجیب بلکل تہرہ آپ پتہ دو دن قبل لاہور میں بارش ہوئی ہے بارش میں بچنے کے لئے کون سی چیز use کرتے ہیں بارش میں بچنے کے لئے چھتری اڑھنا شروع ہوگئی ہیں چھتری اڑھنا شروع ہوگئی بہت تیز بارش آگی ہوا چلے چھتری اڑھ گئی ہوا اس طرح سے تہرہ کہ آپ ہاتھ سے پکڑتے ہیں بارش آگی چیز کیری نہیں کر سکتے اس کا فائدہ ہے کہ اوپر رہے گی چیز پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں یہ ایجاد ہے اور تیزی سے گرو کر رہی ہے ایک وقت آئے گا آپ سار انسان اڑتے نظر ایسی ہی باقی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اس نے ایسی چھتری ایجاد کی بہت چھوٹے چھوٹے سی ریموٹ سے اس کو اپریٹ کر رہا ہے اس کے سرگیو پر چال لے گئے الیکٹرک چھتری ہوگی بسی اگلی نیوز جس طرح سے آجل نے بڑی انٹرسٹنگ خبر دی میں بھی آپ کو تھوڑی سی 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 کہلیں یا ہیت ویسی انٹرسٹنگ خبر تو یہ خبر اس طرح سے ہے کہ نیو یارک یعنی امریکہ میں ایک آدمی نے طلاق کا مقدمہ چکے خاتون نے اپنے ہزبنٹ سے طلاق لینی تلاق تو جاہرہ اس نے کوٹ سے رجوع کیا کہ مجھے اپنے ہزبنٹ دوہزار ایک میں دوہزار وائف تھی دوکٹر ریچڈ کی وائف ڈینیل ان کے گردے دونوں ہو گئے فیل اور ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو رہا تھا بسیکلی تو پھر کیا ہوا کہ ڈاکٹر ساب کو اپنی وائف سے بڑی محبت اور انہوں نے اپنا ایک گردہ کو اتیا کر تھا وہ مجھے واپس کرو یہ کیسی محبت ہے نہیں محبت ہے لیکن اس کے ڈیمانڈ چیک کریں اس نے کہ میں طلاق نہیں دینی لیکن بیوی بزید تھی انہوں طلاق لینی ہے پھر انہوں نے مقدمہ رکھ دیا اپنا شرط رکھ دی کہ میں اس شرط پر طلاق دوں گا جو میں نے گردہ دیا تھا 2001 میں شادی کے 10 سال بات بچے بھی ہیں گردہ مجھے واپس کریں یا پھر 15 لاکھ ڈالر بھی ہاں یہ مطلب ڈاکٹرز نے کہ گردہ نکال لیں گے تو اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر اس نے کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں کہ آپ مجھے 15 لاکھ ڈالر دلوا دیں تو میں بہت انجوائی کیا ہوگا اور آپ نے فیڈبیک دینا ہمیں بلکل نہیں بھول نا فیڈبیک آپ نے کہاں دینا ہے ہمارے جو افیشل اکاؤنٹ ہیں تویٹر کا اکاؤنٹ ہے پی سی 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 ٹی ٹی اپنا فیڈبیک دیجئے اور کومنٹ میں بتائیے کہ آپ نے سی ٹی کی اور آپ کو کیا پتا چلا اور اگر آپ سی سی کو وزر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے آفس آسکتے ہیں اپنا بہت خیال دیکھئے گا کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئے گیس کے ساتھ کچھ اچھی انٹرسنگ بات ہوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدم میں حاضر ہوں گے اللہ نکھ بات